موسیقی 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 ماں تھانے کا کام تھا. چل چھوڑ. یہ.. یہ کی سجا رکھا ہے؟ یہ تیری آنٹی نے سیم آئی تھی. وہ دوبائی والی؟ ہاں تو اوڑ کون تھی. کوڈیس کھٹا دیکھو کوڈیس کھٹا کوڈیس کھٹا کوڈیس کھٹا کوڈیس کھٹا موسیقا اور بہت جلد آئی جی صاحب تمہیں بولانے والے ہیں مائی پلیجی صاحب لیکن سر، ایسی می دیوٹی اللہ کا شکر ہے سر، ہم نے اس موزی کو پکڑ لیا ہے بننا بڑا نقصان ہوتا سر موسیقا پورے دیپارمنٹ کو تم پر پکھا لیں تینکو سر، تینکو سر اور ہاں ایک بات ابھی پریس سے اوائیڈ کرنا ای نو سر اور شام تک جو بھی آؤٹپٹ ہو مجھے سر اللہ بے تینکو سر آج راز گشت پہ کون جا رہا ہے سر جی کسے بھیجوں ساری پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے منشی صاحب اس پتانے کو آپ نے چلا رہا ہے میں نے نہیں میں تو ساری ساری رات فیلڈ پہ ہوتا ہوں بلکہ کبھی کبھی تو اکلے دن کی سویر ہو جاتی ہے ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں نا بالکل سر جی اور سر جی کے بچے ہیں تو اس تھانے میں ڈیوٹیاں تم نے لگانی ہے تم میں ڈیوٹیاں نہیں لگاؤوے تو یہاں کیا کڑائیاں مانجنے کے لیے بیٹھے ہو سر جی نفری نہیں ہے لینز میں درخواست کرتے ہیں تو ڈانڈ پڑ جاتی ہے ڈانڈ پڑ جاتی ہے یہ رفید کیا کرتا رہتا ہے سر جی وہ تو بیچارہ پچھلے اختے سے منسٹری ڈیوٹی کر رہا ہے 18-20-20 کنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے مرگیا خرید پوکھا چلو آج رات گشت پر اس کی ڈیوٹی لگاؤ اسے بھی چار پیس سے کمانے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب کے جڑو اڈاؤ سر جی ان کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے کیسی بے وکوفی کی باتیں کر رہے ہیں ہم ڈسپلن فورٹس کے ملازم ہیں ہمیں ایسی باتیں سوچ نہیں بنی چاہیے نہ سر جی عورتوں کے حقوق کا تو خیال کیا کریں تو کرتی کیا ہے سارا دن کرسی میں بیٹھ کے آرام کرتی ہے ہمیں دیکھ ہمیں تو کھانے کے لیے بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا سار جی سارا دین وہاں بیگمات کی ڈانٹ کھانی پرتی ہے جی پرس کو ہاتھ لگاؤ تو لڑنے مڑنے پر مادہ ہو جاتی ہیں اور سکینر تو جسم پر لگانے نہیں دیکھتی ہیں نائلہ بی بی چپ چپ نوکری کرو ہمت سے ہوسلے سے کام لو اللہ بہتر کرے گا اسلام علیکم سر والیکم اسلام لو جی آگئے تھانے کی امی جی آٹھ داس جماعتیں پڑھ لیتی نا یہ بات کرنے کا سلیکہ آجاتا تجھے اے فے ہوں میں اگر انگریزی میں کمپاٹ نہ آتی نا تو چھوٹی تھانے داری تو میں ہی تھی یہاں کی اچھا میں چلوں منچیسا تو بتا نہیں کہاں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ چائے کی تجھے سولہ اس واسطے جی میں مال سکتا کہ تو انہیں انکار کر دینا ہے اے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مجھے نہیں چاہیے ایسی چائے اپنا کھاتے پیتے ہیں کسی کے متاج نہیں ہے آمہ اللہ علیکم سر جی اللہ علیکم سر جی اللہ علیکم سلام خیر تو ہے نا حوالدار جی سمجھ نہیں آتی ان افسروں کو کیسے مطمئن کیا جائے دس کی نفری سے پچاس کا کام لے رہا ہوں پھر بھی ان کے اطراز ختم نہیں ہوتے بڑی تھینکلس جو ہو بھئی یار پسر جی چائے پیئے اللہ مالک ہے اور کوئی سمجھ بھی آئی ہے کیا کہے حوالدار صاحب نے اور تجھے تو آگئی ہے نا کمپاڑ جو آئی تھی انگریز جی میں اے بات کرنے سے نا ٹلی باہر جاتے ہو تو تجھے موت آتی ہے شکر کر حوالدار صاحب نے تیری منسٹری میں ڈیوٹی لگا دی ہے سارا دن پکھا لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ہم بات قسمت ہے جی چاہاں ہمارے ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ہمارا تو میں کوئی پانی کو بھی نہیں پوچھتا او یا رفیق ایسے چو صاحب نے تیری ڈیوٹی سخی اور بلوچ کے ساتھ گشت پر لگا دی ہنڈی ہنڈی ہمارا 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 جو چیز ہمارا اما ہمارا 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 اسلام علیکم آپ کے یہ جا رہے ہیں کیا؟ جا تو رہا تھا لیکن اب شاید نہ جا سکوں آپ میڈیا والے پھر کوئی نیا سکینلو کنا دیں میں کچھ سمجھی نہیں لیکن سیدھی سی بات ہے آپ کو خبر کے لیے کچھ سنسنی خیزی چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ فلان پولیس والے نے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا آپ بہت زیادہ نراز دکھائی دے رہے ہیں نہیں میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں مجھے علم ہے کہ آپ مصروف ہوں گے مگر جب پتا چلا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کو جان بجھ کے تنگ کرنے اس لیے چلی آئی تاکہ بقاعدہ آپ سے ملاقات کا ٹائم لیس صحیح نصیب لیکن کس لیے؟ اسمی صاحب آپ نے دہشتگردوں کو تب پکڑا جب وہ دھماکہ کرنے کی پوری مکمل تیاریوں پہ تھے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بندہ تو دھماکے کے بعد حملہ آور کا سر یا پھر اس کی ٹانگ ہی ملا کرتی ہے دیکھیں یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے اٹس مائی ڈیوٹی یہی تو میں چاہتی ہوں جس بہادری سے آپ نے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا میں چاہتی ہوں کہ اس سے آپ کے جو باقی کلیگز ہیں ان کو بھی تحریک ملے مجھے انٹرویو بغیرہ کا کوئی شوق نہیں ہے یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے دیکھیں ایس پی صاحب اچھے کاموں کی تشیر سے اچھے لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں آپ کا شکریہ لیکن فیل وقت میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی پابندی آپ کو جی میں نے خود لگائی دیکھیں اس وقت ہم اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اور تفتیش کا بنیادی حصول رازداری ہے پلیز بھارہار میں میں پھر بھی آپ کو ذہمت دیتی رہوں گا مجھے خوشی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ آپ معاملات کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے معاف کر دیں آپ مجھے شمندہ کہہ رہے ہیں ہرے نہیں مجھے اجازت ہے میں نے کہا ہے آپ نے پوری تیاری کر رکھے مجھے شمندہ کر لے کی اس نے نظر آیا آپ کا آئیے پلیز سالار خان میں نے تمہاری تمام سفارشات پڑی بہل دن سر ہمارے ہاں ایکسر موٹر وے پولیس کی اگزامپل دی جاتی ہے عوام اور حکومت دونوں ان کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ان کی آٹھ گھنٹی کی ڈیوٹی ہے سر ہمارے حالات سے آپ بہت خوبی واقف ہیں پندرہ سے بیس گھنٹے ڈیوٹی دینے کے بعد ایک پولیس من کا کیا حال ہوتا ہے پچارے سارا سارا دن پچاس ڈگری سینٹی گریٹ میں کام کرتے رہتے ہیں اور پینے کے لیے تھنڈا پانی تک محسر نہیں آتا یہ تو بہت زیادتی ہے موبائل کنڈین ختم ہو گئی سر ہیں مگر پورے شیئر کے لیے صرف دو بسیں حالات آپ کے سامنے ہیں سالار خان بہت دل کرتا ہے ان کے حالات ایک بٹھ آگے کوئی بات سننے کو تیاری نہیں وہ بھی سچ ہیں وہ کہتے ہیں بجٹ نہیں سر ہم لوگ حالات جنگ میں ہیں وی آئی پی مومنٹ چلسے جلوس ہنگامہ رائے دہشت گردی اور سب سے بڑی وی آئی پی ڈیوٹی کہاں سے لائے تنی نفری کمپرمائز سالار خان کمپرمائز ہم تو یہ بات آگے پہنچھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں اور کیا ہے ہنی ہاو میں کل کی میٹنگ میں پورے زور سے یہ بات کروں گا تینکی سر کس بات کا یہ سب میرے بچے ہیں مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہیں سالارحان بہت دل کرتا ہے میں ان کے حالات ایک شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے تم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور مجھے پکا یقین ہے کہ حالات ضرور صدریں گے بہتری آئے گئے میں ہم پروفیشنل لوگ ہیں اور اسی ایکسکیوزز ہمیں زیب نہیں دیتی بھلی صاحب بھلی صاحب میں ایکسکیوزز نہیں دے رہا آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ آپ ہی کیا پورا پاکستان مجھے جانتا ہے ڈائریکٹر صاحب کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ تمہیں کون جانتے ہیں اور کون نہیں حالی صاحب حالی صاحب راتوں رات انقلابات نہیں آیا کرتے آپ کیا سمجھتے ہیں جو چینل میں چھوڑ کے آئے ہیں وہ خاموش بیٹے رہیں گے ٹھیک یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کمال کی بات کرتے ہیں آپ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ آپ کے کہنے پہ میں نے یہ چینل جوئن کیا تھا مجھ پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے تم بچے نہیں ہو تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور اور میں نے تمہارے کہنے پہ ہی بات کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھلی صاحب مرہ بہاتی بھی سوال آپ کا ہوتا ہے آپ اپنے مالکان کو جا کے بتا دیں کہ وہ حلال صاحب انہوں نے آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق تنخواہ دیا ہے کام وہ آپ اپنی مرضی کا چھاتے ہیں تو کر تو رہوں میں کام اور کیا کروں میں کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں لاسکتا ایک دوست ہونے کی حصیت سے صورتحال سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا باقی تمہاری مرضی ٹھیک ہے آپ اپنے مالکان کو جا کے بتا دیں میں کوئی گرہ پڑا اینکر نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس نوکریوں کی کوئی کمی ہے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی حجیب لوگ ہیں پہلے منتے کر کے بلاتے ہیں اور پھر پھر ضلیل کرتے ہیں موسیقی موسیقی بیٹھے ہیں جی کمال ہو گئی یعنی جی بھی افسر آگئے ہیں پورے تھانے کا آرام حرام کر کے رکھ دیا ہے بارال تم یہ کاروائی مکمل رکھو رجسٹر میں کوئی کمی نہ آئے تابیدار سار جی جی جلال سارم اینی پروگریس ابھی ابھی ریڈ کر کے آئے ہیں سر سر سمجھ میں لی آتی ہے کہ زمین کھا گئی انھیں یہ آسمان نگل گیا ہے ہم نے بڑی پکی مخبری پہ چھابا با رہا تھا کہ لگے ہوئے سار جن پکڑ لے گئے جلال صاحب مجھے آپ کے لگے رہنے یا نہ لگے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ریڈلٹ اورینٹیڈ کاروائی کو مانتا ہوں خوشش تو کر رہے ہیں سر لیکن کیا کریں وہ لوگ اس مسئلے کو بھی سیاسی بنا رہے ہیں اوپر سے پریشر بھی بڑھا ہے سر میں آپ سے پہلی کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے پریشر لینے کے لیے میں یہاں موجود ہوں انشاءاللہ پکڑے جائے گے سر قرون اسے بچ کے کہاں جا سکتے ہیں سر میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں اپنے فرائز کو سمجھتا ہوں آپ نے فکر نہیں موسیقی 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 کیا ہو گیا سر آپ لوگوں سے وہ دو ٹکے کا آدمی کابو میں نہیں آرہا کیوں بھی کیا مسئلہ ہے سر رانہ صاحب نے کہا تھا کہ دادو مسلی کو پکڑیں اور اس کو زلیل کریں بلکہ لیوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی چھترول بھی کریں رانہ صاحب کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے رانہ صاحب آپ ایک شریف آدمی ہے اور ایسے بندوں کے مو نہیں لگنا چاہیے آپ کو یہ جواب میں اے ایس پی صاحب کو جا کے بتا دیں سر وہ ہمارے افسر ہیں اور آپ کو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل پر ان کا نام اسمال نہیں کرنا چاہیے آپ خود ایک موزد آدمی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نہیں پکڑیں گے اسے سر بغیر کسی جرم کے ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں آپ خود وکیل ہیں آپ بتائیں کس سیکشن کے تیاد اس کے علاوہ ایف آئی آر درج کریں لگتا آپ لوگوں کو دماغ ٹھیک کروانا پڑے گا جی تو کرتا ہے اس آدمی کو ابھی درست کرنا اور بتاؤں کہ کس کا دماغ درست کرنا ہے کیسے کچھ ہماری مجبوری ہیں چھوڑے سر جی جب ہم نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا تو ڈر کس بات کا ایس پی صاحب نے کیا کہنا ہے یہ روٹین کا معاملہ ہے ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں اب تم جاؤ اب بای جی برداشت کی حد ہوتی ہے اب کس نے کی بات کر رہے ہیں اے کھا کھا گر سونا تو تیرا بھائی ہے اس گھر کا داماد ہے سمجھ میں آئی تیرے تیرے میں تیرے جا گئے تھانے تیری روک ڈال لاتا ہے تیرے کیا جاتا کیا تیرے ہیں دیکھ بیٹا گھر کا افسر ہونا تو اس پر حق بندہ سب گھر والوں گا بھائی جن آپ تو ویسی ہونے پسند نہیں کرتے آپ کے گھنگاتے رہتے ہیں اور آپیں ایک معمولی سی بات کے بورا ماننے خوکا اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس کچھ چیز کی کمی ہے تجھے ہم نے پلس میں پردی کرایا ہے تو تیری تنخوا کیلئے تو نہیں کرایا تو اب تیری اوڈے کا روب ہم اپنے ویریوں پہ بھی ڈالے ہیں کیا کریں دیکھ بیٹا پولیس کی نوکری کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو ہمارے لیے بھی افسر بن جائے ہمارے لیے تو تو ہمارے بیٹا زیا ہے نا میری بات سمیدنے کی کوشش تو کریں تو کیا فارسی بولنے جا ہمارے سمجھ میں نہیں آرہی اببا جی میری گزارش ہے کہ ابھی ابھی میں نے پولیس جوائن کی ہے اور شروع میں جو ایمیل بن جاتا ہے وہ ساری زندگی ویسے ہی رہتا ہے معمولی معمولی باتوں میں تھانے میں جا کر میرے نام کا روب ڈالا کہا کی شرافت ہے مجھے بتائیں اے ککا افسری سیک افسری افسر بن تو پلس کا بڑا افسر ہے کوئی اہرا غہرا نتو خہرا نہیں ہے بہت چلیا تیرے اودے کی بجے سے ہمارے دھماد کا اگر ٹاور بن جاتا ہے تو تیرا جاتا کیا ہے آپ میری بات نہیں سمجھیں گے میں جا رہا ہوں زیا بیٹا روک بیٹا روک بیٹا وہ جانے دے تو بھی جا پر شاید تیرے ہو گئی ابھی تک آیا نہیں اببا جی جو میں نے تمہیں راستے میں سمجھایا تھا تمہیں یاد ہے نا ہاں یاد ہے اس بات کا بہت خیال رکھنا اگر اپنے والد کی تندرستی چاہتی ہو مجھے سب کچھ یاد ہے تم بے فکر رو اسلام علیکم پا جی جی تیرو بیٹی اسلام علیکم پا جی اپنے والد کی اسلام علیکم پا جی اپنے والد کی اپنے والد کی اپنے والد کی میں میں بلکل ٹھیک ہوں بیٹی بلکل ٹھیک آئندہ میں کبھی نشاہ نہیں کروں گا اپنے والد ہم آپ کی سیحت اور آپ کی تندرستی کے لئے مہیند کر رہے ہیں جب تک آپ تو کمبل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے اور ڈاکٹر یہ نہیں کہہ دیتا کہ آپ ٹھیک ہیں آپ کھر نہیں جا سکتے انکل کورس تو آپ نہیں پورا کرنا ہے اور اس کے باد آپ آپ نے زندگی میں بلکل نہیں نورمل ہو جائیں گے چند دنوں کی تو بات ہے نہیں بیٹی مجھے مجھے ابھی گھر جانا ہے بیٹی مجھے کاشی بہت جاد آتا ہے آپا جی کاشی کو یہاں لے آئیں گے یہاں ملوا دیں گے آپ سے میں 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 تم چھپ رہو تم نے مجھے جہاں قائد کروایا ہے تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں رکھوانے والے آپا جی پلیز بے وکوف مطلب میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا اور تم دیکھی انکل تم نے مجھے جہاں پھنسوایا ہے میں میں تمہارے خلاف پرشا کرواؤں گا جمیل صاحب چلیے آپی کلاس کا وقت ہوگی میں نہیں جاتا جمیل صاحب غصہ تھوک دیجیے آپ پڑے لکھے آدمی ہیں اتنے اچھی ٹیچر ہیں آپ چلیے آئیے اللہ خہری کرے دیکھیں آپ نے آپ نے با جی کی کسی بات کا پورا تو نہیں منایا نائے یہی سوال تو میں تم سے پوچھنے والا چل اچھا ہوا تم نے پوچھ لیا مجھے 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 میرے مجھے 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 مجھے